نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا سیکشن ہے آور سرویسز نیکسٹ ہم ڈیزائن کریں گے جی آور سرویسز کا سیکشن جو کہ ایسا دیکھتا ہے جی سو ان میں ہم نے جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو فرسٹ باکس ہے اس کو ہم کمپلیٹلی جو ہے ڈیزائن کر لیں گے وید آئیکن بیگراؤن ہیڈنگ ٹیکسٹ وید ریڈ مور بٹن اور اس کو کمپلیٹ ڈیزائن کر کے اس کو گروپ کر لیں گے اور اس کے گروپ کو ڈبلکیٹ کرتے جائیں گے اور ٹیکسٹ چینج کرتے جائیں گے تو چب یہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ میں آتے ہیں اس میں ہمارا سلائڈر سیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کی ہم گروپنگ کر لیں تمام نئے اس کو سلیکٹ کر کے یہ 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 اور یہ کنٹرول جی یہ تمام آپ انویزیبل کر کے چیک کر سکتے ہیں صرف سلائڈر اس میں ہے گروپ کو میں نام رکھتا ہوں سلائڈر ٹھیک ہے جی اور اس کو بھی گروپ کر دیتا ہوں میں کنٹینٹ یہ ہمارا ہیڈر اور یہ کنٹینٹ ہیڈر کو دیا تھا ہم نے ریڈ کلر اور کنٹینٹ کو دیتے ہیں یالا اب جو بھی ہم کنٹینٹ یا باڈی کے اندر بنائیں گے وہ اس کے اندر آتا جائے گا گائیڈز انیبل سلائڈر ہمارا یہاں پر انڈ ہوا ہے سلائڈر سلیکٹڈ ہے اور یہاں ٹھیک ہے جی اب ہمارا ڈاکومنٹ یہاں پر انڈ ہو گیا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر ہم ڈاکومنٹ کی ہائٹ انکریز کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں ایمیجز ایمیج میں جا کر کینوز سائز کینوز سائز پر کلک کریں گے تو یہ موڈل آپ کے سامنے آئے گا چونکہ مجھے نیچے کو ہائٹ بڑھانی ہے تو میں اپورڈ ایرو پر کلک کروں گا تو ہاں کی ڈائریکشنز ڈاؤن ورڈ ہو جائیں تو یہاں پر آپ دیکھیں ہائٹ ایٹھ انڈرڈ ہے ایٹھ سی میں یہاں پہ ٹونٹی فائف انڈرڈ فیلال کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو یائلو کلر ہے یہ بیکگرونڈ پر سیلیکٹیڈ اس لیے یہاں پر آ رہا ہے بیکگرونڈ کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول ٹی اور بیکگرونڈ ہمارا میسٹ اپ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے ڈبلیکیٹ لیئر نہیں بنائی کنٹرول ج کر کے اس کو میڈلیئر کرتا ہوں اور یہ ہماری بیکگرونڈ لیئر کنٹرول ٹی یہ مسئلہ ہوتا ہے جب ہم بیکگرونڈ لیئر کو ڈبلیکیٹ نہیں کرتے تو میں جس طرح میں بھول چکا ہوں کہ میں نے ڈبلیکیٹ لیئر نہیں کی بیکگرونڈ تو اگر آپ بھی اس طرح کی سیچویشن میں آ جائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کنٹرول اے کرنا ہے کنٹرول اے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کمپلیٹ ڈاکومنٹ سیلیکٹ ہو جکا ہے یہ دیکھیں تیل دی اینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈ تک سیلیکٹڈ ہے اگر آپ سے بھی ایسی کی مستیک ہو جائے کہ بیکگرونڈ کو ڈبلیکیٹ نہ کیا ہو تو آپ اس کو ری سائز نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کی سٹیپ فالو نہیں کریں گے اس کو بنا کر میں نئی لیئر کرتا ہوں اور پیک سپیس کنٹرول ڈ اور پی بی جی اڑا رہتا ہوں اب یہ ہماری بیگرونڈ کو لے رہے ہیں لیکن اس پر بیگرونڈ کلر بلو ہے اس کو ہم بلو کے بجائے بلینڈنگ اپشن سے وائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا بیگرونڈ ویسے کا ویسے جا ہو گیا تیل دی اینڈ تو جسٹ ان کیس آپ بھی میری طرح بھول جائیں تو یہ ضرور کرنا ہے اور دروائز بیسٹ اپشن یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں ہی کر لیں اس ڈیزائن کو میں فوٹو شاپ میں اپن کر رہا ہوں اور میں آپ سپیسز چیک کروں گا کہ یہاں سے میں نے کتنی سپیس دینی ہے یہ آلموسٹ سیونٹی فائف ٹھیک ہے جی یہ یہاں سے سیونٹی فائف یہ گائیڈ ڈراؤ کی یعنی کہ اب جو میری یہ ایڈنگ آئے گی یہاں سے سٹارٹ ہونی چلیے تو میں یہاں پہ ٹائپ ٹو سیلیکٹ کرتا ہوں کلک آگر اس ای آر بی آئی سی ای اس سرسس وائٹ ہے اس لیے نظر نہیں آرہا اس کو میں بلو کرتا ہوں اوکے چیک اس کو سینٹر کرنا ہے کنٹرول پارڈ کے ڈاکومنٹ کی لیئر پہ میں کلک کروں گا اور یہ سینٹر لیئر چونکہ ہمیں کونٹینٹ کے اندر چاہیئے تو اس کو میں کلک کر کے کونٹینٹ کے فولڈر میں پھین گئے تاہوں سلائیڈر سے اوپر تاہوں کہ ہرائر کی پراپر رہے موٹو سلٹ کیا اس کو اوپر ٹچ کیا گائیڈ کے ساتھ کنٹرول ایس ہیڈنگ کا سائز میرا خیال ہے کہ ہیڈنگ کا سائز الکل ٹھیک آیا ہے اور اب اس کی نیچے یہ لائن بنانے کی ضرورت ہے ہمیں میجک وانٹ ٹول سے سلٹ کرتا ہوں میں کہ یہ لائن کنٹرول ڈی ہنٹو سلٹ کیا مارکی ٹول سے فرمائش کرنے پڑے گی یہ ہے جی ہنڈرڈ بائی ٹو اور یہ جس کے اندر ہے ہنڈرڈ بائی ٹول سے ہو جائے گی 44 بائی ٹو اس کا کلر میں سلٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ فور گانٹ پہ جون ٹول ایکچل پیگزل سائز موٹ ٹول اپنے ڈاکومنٹ میں آجیں اور دوبارہ یہاں پہ جا کے میں اس پیس بھی چیک کر لوں 16 15 آرمسٹ اچھا جی 100 بائی ٹول مارکی ٹول سلٹیڈ ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ یہ آگیا ہنڈرڈ اور تھری تھو اور یہ ٹو یہ ہماری سلیکشن بن گئی سیپریٹر کی نئی لیر کریٹ کی اور بیک سپیس کنٹرول ڈی موز ٹول اس میں آکر سب سے پہلے اس کا میں کلر چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کونسا ہے ڈی 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 اس کا میں دوبارہ اس پہ لے آتا ہوں اس کا میں درے کلر فیل کرتا ہوں اس کا نام سیپریٹر سپیلنگ کی کئی گلتی ہو تو معاف کیجئے گا کیونکہ اتنے اچھے سپیلنگ نہیں ہے میرے اور اس میں کلر تھا ڈی 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 یہ لائن آگئی اب اسی کو میں ڈبلی کیٹ کروں گا ٹھیک ہے جی اور اس کو لگتا ہوں سیپریٹر بلو انٹر اور اس کا کلر یہاں سے چینج کرتا ہوں کیے بلو اور اب اس کو 44 کرنے کے لئے میں ایکسٹریم زوم میں جاتا ہوں مووٹور کنٹرول تی شیفٹ اور آرڈ سے ٹو سائیڈڈ کروں گا تاکہ یہ 44 ہو جائے 49 42 43 44 ریلیز انٹر زوم ایکچل پکزل سائز یہ ہمارا سیپریٹر بن گا اس کو بھی میں بیگراؤنڈ کے لئے کو سیلیکٹ کر کے سینٹر اور اس کو بھی سینٹر مووٹور سیلیکٹ کیا اس کو ایرو کیس سے اپلایا بانے اور یہاں اس کے بیگراؤنڈ پہ دونوں سے اپریٹرز کو سیلیکٹ کیا یہاں سے 15 پکزل تھا 10 شیفٹ ہول کر کے اگر آپ جو بھی ایرو کی پریس کریں گے 10 پکزل آگے پیچھے یا اوپر نیچے وہ مووو کرے گی 10 11 12 13 14 15 یہ سیمپل ایرو کیس سے میں کر رہا ہوں سیمپل آگر آپ ایرو کی پریس کریں گے تو ایک پکزل سپیس یا اس میں لسٹنس آئے گا تو یہ ہماری کومن ہیڈنگ ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے تو اس کو میں گروپ کروں گا ایک دو تین لیٹس کنٹرول جی اور اس گروپ کو نام رکھتا ہوں کومن ہیڈنگ ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ آگے بھی ہمیں ریکوائر ہوگی تو اس لیے اس کا نام کومن ہیڈنگ رکھتی ہے تاہر کہ ہم اس کو ایزی لی آگے بھی ڈبلیکیٹ کر سکے تو یہ ہماری ہیڈنگ بن گئی نیکسٹ یہ سپیس کلپولیٹ کرنی ہے یہاں سے یہاں تا یہ بھی آلماست سیمیٹی فائف ہے تو گائیڈز انیبل گائیڈ یہاں سے یہاں تک ڈراؤ کرنی ہے ان تک اور سیمیٹی فائف چونکہ یہاں پر ڈراؤ ہے یہاں پر سلیکٹ کر اس کو ڈراؤ کرتے ہیں تاہر کہ یہاں پر بھی ہماری کنٹرولزی الائیمنٹ پروپ پر رہے ٹھیک ہے اب آپ ادھر دیکھیں یہاں پر ہمیں ڈویزن کرنی پڑے گی ایک روح میں ایک دو تین سیکشنز ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمیں تین سیکشنز چاہیں گے تو بارہ کو یہاں پر مرکز بارہ کولمز ہیں ان کو ہم تین پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں بارہ کو تین پر ڈیوائیڈ کریں تو فور کولمز ایچ سیکشن آئیں گے یعنی کہ فور فور ایٹ اور فور ٹویل تو ون ٹو ٹری فور یہاں تک ایک سیکشن آئے گا ٹھیک ہے جی اور میں ماجیک وانٹ ٹول سے اس کو سلیٹ کر کر کے اس کی آئیٹ ویڈر دیکھ لوں سکسٹی ایٹ بائی سکسٹی ایٹ سب سے پہلے ہمیں سکسٹی ایٹ بائی سکسٹی ایٹ کا یہاں پہ ایک 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 جو سکیئر باکس سب وڈرو کرنا ہے سکسٹی ایٹ یہ سکسٹی ایٹ بائی سکسٹی ایٹ کا ایک باکس آگیا اور اس کی لیئر کرتے ہیں اور بیک سپیس سے کلر کنٹرول ڈی فورٹی سیلیٹ تو اس کا نام میں رکھتا ہوں آئیکن باکس کیونکہ اس کے اندر ہم آئیکن بھی ڈالیں گے اور پہلے باکس کا کلر میں جو موف ٹول ہے اس کی آئی ڈروپر کی شورٹ کمانڈ ہے وہ پریس کر کے سیلیٹ کیا اور کلک یہ دیکھ سکتے ہیں فول گراؤن پہ کلر آگیا ہے اپنے ڈاکومن میں جا کر موف اپشن میں جا کر یہ کلر ایڈ کر دی یہ ہمارا آئیکن کا پہلا بی جی بن گیا اور یہ آئیکن ہمیں چاہیے بریف کیس کا اس کو میں گوگل میں جا کر سرچ کر ہوں یہ پہ بریف کیس یہ دیکھ سکتے ہیں جو بریف کیس آپ کو اچھا لگ لگ لیں کیونکہ یہاں پہ بیاس نہیں کرنی پڑے گی بٹھانو سے آپ ڈیریکٹلی ڈاؤنلوڈ کر لیں ایس وی جی نہیں چاہیے پی ایم جی چاہیے ہمیں سی ہاں جی پی ایم جی دیکٹری میں سی یہ یہ بریف کیس اس کو نئے ڈاکم میں اپن کرتے ہیں اس کنٹرول اے کنٹرول سی اور یہاں پہ آکے کنٹرول و اچھا اب اس کو سینٹر میں لانا ہے تو باکس کی لئے پر وی پہ کلک کرتا ہوں ایکس ایکس سینٹر اور وائی ایکس سینٹر کنٹرول ڈ فور ڈی سیلیک کنٹرول ٹی فور ری سائز اور اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں اتنا مرحال مجھے یہاں سے اس کا سائز چیک کر لینا چاہیے مائج وان ٹو سی 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 لیکٹی یہ بنتا ہے تھرٹی بار ٹوانٹی سکس یہ کتنا ہے کنٹرول پکڑ اس کے پر بے کلک کرتے ہیں ٹوانٹی نائن بڈ ٹوانٹی میرے حیال یہ چھیک ہے کیونکہ وہاں پہ اور بریف کیس اور یہاں پہ اور اس کا نام میں رکھتا ہوں آئیکن یہ آئیکن آگیا اور یہ آئیکن باکس دوبارہ سے اس کو لائن کرتے ہیں ایکس ایکس سینٹر اور وائی ایکس سینٹر کلر اس کا چینج کرتے ہیں بلیک سے وائل یہ ہمارا رہا ہے یہ ہیڈنگ بزنس آئی سی اور اس سے پہلے چیک کریں یہ سپیس کتنی ہے ففٹین پی ایکس یعنی کہ یہ ففٹین ہے ٹھیک ہے جی نیکس ہم ہیڈنگ سٹارٹ کریں یہاں سے چار کالم تک ایک یہ ہے دو تین چار ہیڈنگ کیا دینی ہے ہم نے بزنس آئی ٹی سرویس سز میں یہاں سے ویب سائٹ سے کوپی کر لیتا ہوں یہاں پہ آ کر پیسٹ اس کا سائز لیٹس سی ٹوٹی فور نہیں ٹوٹی ٹو یہ ٹوٹی ٹھیک ہوگا پیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ فل بلیک میں نے لیے تھا لیکن اس کو یہاں پہ میں وان دے دیتا ہم تھوڑا سا دار یہ آگیا ہمارا ہیڈنگ اس کیا آگی اس کو ٹچ کر دوں تا کہ alignment proper رہے یہ ہیلائی equal ہے سائز میں یہ آپ دیکھ سکتے تھوڑا سا نیچ بزنس آئیٹی سروسز بزنس آئیٹی سروسز نیکس اس کا پیراگراف یہ اور اس کو ڈراؤ کرتے ہیں گائیڈ اینیبل اس کو بھی یہاں سے یہاں تک دراؤ کرتا ہوں کنٹرول بھی فان سائز کرتے ہیں شیف ٹین ریگولر اور کلر اس کا کرتے ہیں سکس 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 اور لائن ہائٹ یہاں سے میں آٹو کرتا ہوں اور چیکٹ اب بھی نہیں ایسا ہوا اس کی سپیس کے لیے شیف ٹول کیا ہو ہے میں نے شیف ڈاؤ نیر کی وان ٹو یہ سپیس بھی آگئی وان ٹو ٹری فور فائف لائن ہمیں چاہے گئے وان ٹو ٹری فور فائف اور یہاں پہ آکے میں وان ٹو ٹری سکھ ڈاؤ ڈاؤ لگا ہے تم یعنی کہ یہ کنٹینیو ہے اور اس کی لائن ہائٹ بڑھانی پڑے گی تھوڑی سی فاؤ سائز ہے فیفٹین تو ہمیں ٹوانٹی دیو کے چک کریں شاید ٹوانٹی 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 ٹو اوکے سیف کنٹرول کولر تو یہ دیکھی ہمارا یہ سیکشن بھی ریڈی ہے یہ مان گیا بلکل چیچ ہے میرا ہلا کلر نہیں میچ کر رہا اس کو فور فور کر ٹے بھی تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں اکی اب کچھ بہتر ہے جی اب میچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آئی ہے نیچے ریڈ مور بٹن کی گائیڈز کو دوبارہ انیبل کرتا ہوں ریکٹینگل مارکی ٹھول اور یہ بٹن کنٹرل جی میں اس کی پہ میچ کر لوں میجک مانٹ ٹھول انفو پیلٹ نائنٹی بائی تھری دو مارکی ٹھول سے نائنٹی ٹھولی ٹھول آگیا لیئر کریٹیٹ آلڈ پیک سپیس کنٹرل ڈی فور ڈی سیلیٹ کنٹرل کالن فور ریموونگ گائیڈز بی ٹی این اور اس کو کلر دینا ہے ہم نے یہ والا بلو نیوی بلو جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہے اس کو میں فور ڈراؤنٹ پہ سیلیٹ کرنوں یہ ہے کیا ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر ٹیکس لکھنا ہے ریڈ مور آر ای ای ڈی ریڈ سپیس ایم او آر بی اور کلر وائٹ اور فانٹ ویڈ یہ لائٹ ہے چیکٹ اس کو آلائن کر دیں بٹن کے ایکس ایکس سینٹر وائے ایکس سینٹر ایک سٹیپ اور میرا حیل آئی گیا اب بٹن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے بٹن کو گروپ کر دیں دونوں لے اس پکڑ کے ریڈ مور بی ٹی این اس کی سپیسز بھی یہاں پہ میں اس کو ٹچ کرتے تھا ہوں ساتھ وان ٹو کنٹرول ایس وان ٹو میں نے کیا ہے شیفٹ ہولڈ کر کے ڈاؤن ایرو وان ٹائم اور پھر دوبارہ پریس کیا ہے تو ٹونٹی پکزل سپیس آئی ہے کنٹرول ایس ہمارا ایک سیکشن فولی ریڈی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کمپلیٹ کو ہم گروپ کر لیتے ہیں اس کی تمام لیئرز فس کو سیلیکٹ کر کے شیفٹ ہولڈ کریں اور لاسٹ لیئر کو سیلیکٹ کریں تو جتنی بھی لیئرز ہیں وہ سیلیکٹ ہو دیں گی کنٹرول جی انیبل ڈسیبل کر کے دیکھ لیں یہی سیکشن ہے تو یہ ہمارا اس ای سی زیرو وان یعنی یہ سیکشن نمبر وان ڈائیڈز انیبل اب اسی کو ڈبلی کیٹ کروں گا کنٹرول جی موز ٹو سیلیکٹڈ اور شیفٹ ایرو کی اس سے میں اس کو موز کر رہا ہوں آگے یہ دیکھیں یہ دوسرا سیکشن کنٹرول جی شیفٹ ایرو کی موز یہ ہمارے تین سیکشن بن گئے ہیں ان کی نیم کروپر کر لوں سیکشن ڈیرو ٹو اور یہ ہمارے سیکشن ڈیرو ٹھری ٹھیک ہے جی اب ان میں ہم جس اس میں صرف صرف جو ہے نا یہ چھوٹی موٹی چینجز کرنی ہے نام اس کا چینج کرتے ہیں سرویسز ایگریمنٹ کوپی پیسٹ ٹیکس چینج کرتے ہیں یہاں تک ٹو ٹھری ٹھو لیس ایکن یہاں پر بھی بریف کیس کا ہے لیکن کلر جو بیگروم کا ہے وہ چینج ہے تو آئیکن باکس کا کلر یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ چاہیئے اپنے باکس میں آ کر لینڈنگ اپچنز میں جائیں اور کلر چینج اوکی اوکی نیکسٹ ہے جی وائرلس انیلیسز اس کو بھی اسی طرح ٹیکسٹ اس میں چونکہ ٹیکسٹ زیادہ بڑا ہے تو میں اینڈ کے بعد ٹو ٹو ٹری ڈاٹس لگا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے نیچے ریڈ مور کا بٹن دیا ہوا ہے اور یہاں سے کلر وائٹ ییلو اس کا آئیکن باکس کا کلر ییلو اوکی 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 تو یہ ہمارا تین سیکشن فولی ریڈی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آئیکن چینج کرنا بھول گیا ہوں میں آئیکن پہ کلک کیا ہمیں آئیکن چاہیے یہ اس آئیکن کا نام سگنل یا وائ فائی آئیکن تو وائ فائی آئیکن لگتے ہیں جی ہاں یہ آگیا وائ فائی آئیکن لیکٹر سلیکٹ اور اس کو سیو کرتے ہیں اپنی ڈائریکٹرز میں کیونکہ jpg ہے تو ہمیں اس کا background remove کرنا پڑے گا background razor tool click click remove image size 100 by 100 ctrl a c اپنے ڈاکومنٹ میں آئیں ctrl v اسی ہی لیئر ایک لیئر کا style copy کر کے دوسری لیئر پہ لگانے کے لیئے آئیکن کی لیئر کے right click کرتا ہوں copy layer style اور اس لیئر کے paste layer style اس کا نام بھی icon اور اس کو box کے center کرنا ہے x axis center y axis center ctrl t for resize اس کو اس icon کے بلکل equal کر دیتے ہیں enter اور نیچے والا ایکن اب delete کرتا ہوں یہ دیکھیں ہماری یہ تین section completed ہیں اور اب ان تینوں کو بھی میں ایک گروپ میں کر دیتا ہوں ctrl g row zero one یعنی کہ first row ہے our services کی ctrl j پوری row duplicate ہو گئی ٹھیک ہے جی row میں distance کتنا ہے یہاں سے یہاں تک 70 اس کو میں close کر دیتا ہوں ضرورت نہیں ctrl tab سے میں switch کرتا ہوں tab یہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی tabs open ہوں گے row duplicate ہے move to select کیا shift arrow کی sit down نیچے آ کر row one select کی یہاں پہ ایک guide لگائی ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ایک 75 pixels کی sorry 70 کی selection کرنی ہے اور وہاں پہ آپ نے ایک guide لگا دنی ہے ایسے 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 یعنی کہ یہاں تک ہمارا next row آئے گی move to select کیا دوسری row اس کو رینے بھی کر دوں confusion نہ ہوتا ہوں کہ zero two enter move to shift arrow down اس کے ساتھ touch control column tab یہ دیکھیں ہماری second row بھی بن چکی ہے اسی میں بھی باقیوں کی طرح change آپ نے کرنی ہے میرا نہیں ہے حال کہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اس کا بھی icon change کریں گے آپ home کا color change کریں گے resident جو بھی آپ کو یہاں پہ text required ہے وہ fulfill کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ section ہمارا complete ہے ان کو کر نہیں رہا میں کیونکہ اس پہ time لگے گا تو next section کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ why choose us تو why choose us میں یہ space 75 same دیکھ لیں میں نے جو spaces رکھی ہیں وہ بالکل consistent ہیں 75 75 ہر جگہ top سے space میں نے دی ہے guide کو enable کرتا ہوں ایک اور guide یہاں پہ end پہ لگاتا ہوں اور یہ ہمارا our services کا section complete ہے تینوں groups کو میں نے select کیا control g group کا نام رکھنا ہے our services ٹھیک ہو گیا اب mark to select کیا یہاں سے ایک 75 pixels کی یہ ہماری selection ہو گئی یہاں پہ guide لگانی ہے آپ نے control d اور یہاں سے next step ہے جی یہ section ہم نے بنانا ہے blue اس blue کے پیچھے آپ دیکھیں ہلکا سا pattern بھی لگا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں جو boxes سے بنے اگر آپ اور سے دیکھیں ڈبے ڈبے سے بنے ہوئے یہ pattern لگا ہوا ہے یہ pattern بھی میں لگاؤں گا سب سے پہلے selection بنا لیں اس کی height calculate کرنی پڑے گی کہ یہ کتنی height کا ہے markie 2 selected ہے اور اس کی height ہے جی یہ 565 تو یہاں سے لے کر میں ایک selection draw کرتا ہوں 100% plus 565 5 یہ 5 6 4 5 release یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 565 کی selection ہے اور نئی لیت create کی alt backspace ctrl d ctrl ctrl move to select کیا اور fill میں اس کا کروں گا 0 کیونکہ مجھے یہ ایک fill نہیں چاہیے اور اس کا نام میں رکھتا ہوں ہوں کون سا سیکشن ہے جی ہمارا why choose us why choose us why choose us اس کا لیئر کا نام رکھتے ہیں why choose زیادہ لیتھ ہی نہیں اور اس میں color fill کرتے ہیں جی color overlay سے یہ یہ ہمارا جو standard blue ہے اور اس کی opacity کرتا ہوں میں 94 اور یہاں سے pattern تاہاں کہ background to pattern visible ہو patterns میں جا کر وہ جو ڈبوں ڈبوں والا ہے وہ pattern میں پاس یہ نہیں یہ نہیں ہے یہ ہے نہیں یہ یہ pattern ہے جی ٹھیک ہے جی یہ pattern میں نے لگایا ہوا ہے اور color کی opacity تھوڑسی ہی تیز کرتا ہوں 95 تاکہ hardly ہم اسے دیکھ سکیں 96 اوکے control s tab اور یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ section design ہو گیا یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیز ہے اب اس کے اندر ہمیں common heading چاہیے جو ہم نے پرسیکشن بنایا تھا ویسی ہی tab اس group میں سے ہمیں یہ common heading یہاں پر چاہیے اور space یہاں پہ بھی وہی 75 ہے تو میں سب سے پہلے guides enable کرتا ہوں move tool مارکی tool اور یہاں سے 75 کی ایک guide لگا دیتے ہیں سیلیکشن بناتے ہیں یہ 75 آجا یہ اور یہ guide control d یہاں پہ ہم اپنی common heading رکھیں گے تو جو our services کا section تھا اس میں our common heading کو ہم duplicate کرتے ہیں control j اور اس کو drag کر کہ یہاں پہ y users سے اوپر رکھ دیتے ہیں our services کو close اور common heading کو یہ copy ساتھ سے اٹھا لیتے ہیں shift move to select کر کے shift arrows کی سے اس کو میں downward لے آتا ہوں آپ کو یہ نظر آئے گی جیسے یہاں پہ پہنچے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ blue کے اوپر blue ہے اس لیے نظر نہیں آرہا تو میں اس ٹیکسٹ کو edit کرتا ہوں اور heading کا نام why choose us why c h w s we choose us question mark اور اس کا color white تو یہ دیکھیں ہماری heading بھی آگئی اس کو center کرنے کے لیے why choose us پہ click کروں گا اور اس کو center control d یہ دیکھ گیا why choose us آگیا اور اب ہمیں نیچے یہ چھوٹا سا paragraph بھی چاہیئے جو کہ اب کہلیں کہ one two three column یہاں سے اور three column right سے چھوڑ کے یعنی کہ six column کا paragraph بھی ہمیں required ہے تو one two three یہاں سے چھوڑتے ہیں one two three four five six یعنی کہ three left سے اور three right سے column چھوڑیں چھے اور چھے میں سے چھے گئے تو باقی چھے بچے تو چھے کولم کا paragraph ہمارا ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں select control v اس کو center line کرنا ہے form size 14 اور یہ کرتے ہیں اس کو regular تو یہ 14 نہیں مہلا 15 ٹھیک ہو 15 موو ٹو سے اس کو ٹاپ پہ کر کے ان کے مارجن وان ٹو اور یہ line height ذرا زیادہ ہے تو اس کو میں کریکٹرز میں نے ریپنگ میں جا کر آٹو کر دیتا ہوں تو یہ اوکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں paragraph بن گیا ہے اب ہمارے باری ہے next section کی next ہمارے یہ تین ہیں void division چار column اس کو چار اس کو اور چار اس کو چار چار آٹھ اور چار بارہ تو ایک بنا کر اسی کو duplicate کریں گے icons اور text change ہوگا چلیئے ایک section بناتے ہیں section میں space وہی ہے 75 آپ calculate بھی کر سکتے ہیں layer panel میں جا کر common heading close اور یہاں سے بالکل edge سے 75 height کا میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں box is 75 guide یہاں سے لے کر touch get this کے ساتھ اب یہاں پہ ایک section بنانا ہے اتنا یہ rectangle کی height width کیا ہے info palette 96 by 96 بلکہ 97 by 97 کیونکہ یہ border 2 pixels ہے 2 left 2 right یعنی کہ 4 2 plus 2 is 4 94 plus 4 98 98 by 98 کا یہ box ہمیں بنانا ہے یہاں پہ 90 یہاں سے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں 97 98 99 97 یہ جسٹ کرنا بھی تھوڑا سے جدکت ہے 98 okay layer create کرتے ہیں اس کی hold back hold back space color fill ctrl d ctrl color اس کا نام میں رکھتا ہوا ہی icon box کیونکہ اس کے اندر بھی ہم icon ہی ڈالیں گے اس کا fill 0 کرنا ہے کیونکہ اس کے background پہ کوئی color fill نہیں ہے اور اس کو border دینا ہے 2 pixels جو کہ stroke کے لائے گا inside 1 2 pixels اور color white okay okay یہ ہمارا icon box بن گیا ctrl column اب ہمیں 4 column کس کو center کرنا ہے تو میں select marquee tool سے select کرتا ہوں 1 2 3 4 move tool select کیا اور اس کو x axis center ctrl d اور اوپر guide کے ساتھ touch ctrl column اب اس کے اندر ہمیں یہ like کا icon چاہیئے یا thumbs up کا let's say میں like لکھتا ہوں تو اس کو آ جانا چاہیئے ہاں جی یہ آگیا اسی کو pick کرتے ہیں control s save اور یہ رہا اس کو photoshop میں new document میں open کرتے ہیں background razor tool سے click اور یہ سارا کچھ ہی remove ہو گیا image size 100 control a control c document میں آگے control v اور یہ تھوڑے سی white یہاں پہ رہ گیا ہے magic tool set کیا اور یہ بھی remove move tool control پکڑ کر icon box پہ کلک کرتے ہیں تاکہ اس کو center line کرنے x axis center اور y axis center control d اس کو close کر دیتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں اور یہاں سے آ کر اس میں اس کی height width check کرتے ہیں کیا ہے info palette 44 by 42 move tool control d almost 44 کرنا ہے یہ 44 by 43 enter layers panel میں آ کر اس کا نام لکھیں icon اور اس کو color دینا ہے same white color overlay سے white okay okay اس کو center line پھر کر لیں make sure کریں کیونکہ mistake نہ رہ گئی ہے control d اور یہ دیکھیں ہمارا icon complete اب باری ہے quality guarantee heading کی guides کو enable کرتا ہوں t complete for column کا ایک selection کرتے ہیں using type 2 2 3 4 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا easy ہے ہمیں design بنانا guides لگی ہوئی ہیں measurement کی ضرورت نہیں یہاں سے score ہاتے ہیں professionality support control v اور اس کا size 30 کر دوں 25 اور یہاں سے bolt 25 چلے گا اس کو میں چپ کرتا ہوں okay 25 okay ہے یہاں پر quality guarantee ہے چلیں وہ کوئی شو نہیں میرا حیال ہے کہ یہ size ٹھیک ہے اور spaces یہاں کنٹرل v کنٹرل v ٹچ کر کے 1 2 اور 3 30 پیٹل سپیس ٹاپ سے دیدی ہے اور اسی کے نیچے پیراگراف ٹھیک یہاں سے ٹھیک کنٹرل v اور اس کا size میں کم کرتا ہوں 15 لائٹ چیک لائٹ چک چلے گا ہاں جی لائٹ ہی ہے اور میرا حیالہ size بھی ایکل ہے 16 کر کے دیکھتا ہوں ہاں 16 ٹھیک ہے ٹھیک کنٹرل کولن یہ دیکھئے پیراگراف کو بھی نہیں یہاں سے 20 پیگزل سپیس دیتا ہوں نہیں اسی چلے گی شفٹ ایرو سے ون ٹائم بگر آپ پریس کریں تو 10 سپیسز آتی ہیں ٹھیک ہوگا جی یہ ہمارا ایک سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ڈپلیکٹ کریں گے اسی کو اس سے پہلے اس کی تمام نیر سیلیٹ کر کے گروپ گروپنگ کر لیں گے یہ دیکھئے ہاں سے کنٹرل جی یہ دیکھئے ایک سیکشن بن گیا اس کو رکھتے ہیں اس ایک ڈیرو ون گائیڈز کو اینیبل کنٹرل جی کل بھی اس سے موو ٹو سیلیٹ کیا اور نیکسٹ اس کو اس طرح کریں کہ نیکسٹ فور کو مارکی ٹو سے سیلیٹ کریں اور موو ٹو انیبل کر کے یہ سینٹر میں آ گیا کنٹرل ڈی اور اس کو نام دیں سیکشن ٹو یہ ہمارا سیکشن ٹو کر گیا سیکشن ٹری کے لئے کنٹرل جی اسی کو ڈبلیکیٹ کرتا ہوں اور اس کا نام رکتا ہوں سیکشن ٹری بجائے اس کو کہ ہم ایرو کیس سے موو کریں مارکی ٹو سیلیٹ کریں نیکسٹ فور کولم سیلیکٹ کیے اور موو ٹو پریس کیا اور ہوریزنٹلی سینٹر جہاں پہ بھی ہو گا کہ اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے تینوں سیکشن بن گئے ہیں ان کے آئیکنز اسی طرح one by one change کر کے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر کے ہم اس کو بھی ready کر لیں گے تو یہ ہمارا white users کا سیکشن بھی complete ہو گیا next client testimonials اس میں ہمارے جو clients کے feedback ہوتے ہیں اس website سے related وہ یہاں پہ ان کو testimonials کہتے ہیں اب اس سیکشن کو ہم بناتے ہیں bottom آتے ہیں اس سے پہلے میں ان سب کو group کر لوں یہ ہمارا complete section ہو گیا why choose us why choose us یہ ہمارا third section بھی content میں complete guides enable admin پہ guide لگائی اور space یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 75 ہی ہوگی تو ہم یہاں سے 75 کی selection کرتے ہیں اور ایک اور guide لگاتے ہیں control d اور اب وہی common heading ہمیں چاہیے جو our services میں تھی تو our services group کو expand کرتے ہیں اس میں common heading کو ہم duplicate کرتے ہیں control j اور اس کو drag کر کر why choose us سے اوپر اور services کا section close اور اس کو rename کر کے copy ہٹا دیں اور اس کو بھی نیچے لانے کیلئے بجائے اس کے کہ ہم hero keys سے کریں یہاں پہ ایک selection بنائیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ attach کرنا ہے selection بنا کر move to select کریں اور اس icon کو پریس کریں یہ کیا ہے جی align top edge یعنی یہ اس guide کے top edge پہ یا اس selection کے top edge پہ وہ خود بہت آ جائے گا کیا آ جائے گا یہ common heading کا جو بھی اس کے سے related ہوگا layers وغیرہ وہ یہاں پہ آ جائیں گی میں click کرتا ہوں یہ دیکھیں اور services یہاں پہ duplicate ہوا تھا اور میں نے move tool سے اس کو یہاں پہ align کر دیا ہے بجائے اس کے کہ میں hero keys سے اس کو down mode لاتا اور آپ section کو rename کرتے ہیں clients testimony یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نام دکتا ہوں اس کا میں clients testimony control s control پکڑ کے یہاں پہ background پہ click کرتے ہیں اور اس کو center لائیں control d اور یہ ہماری common heading ready ہے اب اس کے بعد ہم نے ایک اور guide یہاں لگانی ہے wife step اور یہ تھوڑی نیچے ایسے اور اس ہی 75 کی selection کرتا ہوں اور اس کو select کر کے drag نیچے تاکہ یہ space بھی یہاں پہ رہے control d اچھا جی یہ section ہمیں چاہیے اس section کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے بھی وہی چار چار کی division ایک کو بنا کر duplicate چلیے duplication یا creation start کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی height کیا ہے almost 345 one two three four column اور 345 ہمارا ڈاکومنٹ ہی یہاں پہ انڈ ہو گیا ہے تو ڈاکومنٹ کا size دوبارہ increase کرتے ہیں canvas size وہی طریقہ 3500 کر دیتا ہوں ہے اس ٹائم یہ دیکھئے جہاں تک ڈاکومنٹ کا size وہاں سے بعد میں transparent ہو گیا ہے اس کو expand کرنے کے لیے background layer select کریں control t اور اس کو نیچے کو cancelیں جہاں تک یہ ہمارا ڈاکومنٹ کا size ہے enter تو یہ دیکھئے ہمارا ڈاکومنٹ کا size increase ہو گیا ہے اچھا جی تو یہاں پہ selection بناتے ہیں and 1,2,3,4 اور 3,45 یہ 3,45 release common heading selected create new layer hold backspace ctrl d for deselect ctrl colon اور اس کے اندر ہم color fill کر اس کو نام دیتے ہیں client box color color white اور یہاں پر تھوڑا سا shadow بھی ہے اگر آپ دیکھیں یہ shadow وہ ہی ہے blending option کا drop shadow یہ by default ہی لگا ہوا ہے اور اس کو میں best 300% کر کے color تھوڑا سا dim کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ok ok یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا client box بن گیا ہے اب اس کے اندر یہ space 30 ہے ہاں almost 30 اور یہ user کی یہاں پر picture لگانی ہے ہمیں guides enable کر دوں اس کو کہتے ہیں avatar default avatar یعنی کہ جب کوئی بھی image نہیں ہوگا یا user avatar یہ آگے آئیکن نہیں اس کے ساتھ آئیکن نہیں آئے گا کیونکہ image ہے یہ آگے default default user avatar ویکٹر نہیں just user avatar یہ آگے تو ان میں سے ہم کوئی بھی ایک choose کر لیتے ہیں let's say یہ ہے اس کو select کیا اور اس کو load ہونے نظرہ پھر اس کو save کرتے ہیں اپنے پاس return دے رہا ہے اس کو کر لیتے ہیں یہ control ریس سے یا right click کر کے save اور یہاں پر آ کر اسے آپ new document میں open کریں اس کا size کافی بڑا ہے اس کا size میں دیکھنوں کہ یہاں پہ اس کا کیا size ہے magic point tool سے نہیں پیتہ چل رہا تو یہاں سے 100 یعنی کہ 100 100 by 100 image size 100 by 100 control a control c اور اس کو اپنے document میں ملا کر control v اس کو یہاں پہ کرکے circle draw کریں گے تاکہ proper circle یہ draw کیا control x جو ہمیں round area چاہیے وہ crop کر لیا یہ لئے delete کر دی اور control v یہ دیکھئے ہمارا round آ گیا اب اس کو اس box کے center line کرنا ہے control پکڑ کر client box کے preview پہ click کیا اور x axis center top سے touch ہے تو 30 pixel space دینی ہے shift hold کر کے down arrow 10 20 30 اور اس کو close کر دیتے ہیں ہم یہ ہمارا user کی picture آگئی اس کا نام لکھتے ہیں user a b a t a r avatar یہ ہمارے user کی picture آئے گی اس سے نیچے اس کا نام اور اس کا country وہ بھی 30 pixel space کے ساتھ تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں ڈیویڈ ریچڈ اور اس کا size 18 16 bold چیک لکھتے ہیں 916 نہیں ہوگا 20 70 چیک box کو select کیا اس کو align کرنے کے لئے center ctrl d for deselect ctrl column for removing guides اس کو touch کیا پہلے اور 30 pixel space دینی ہے 1 2 3 shift hold کر کے arrow ڈاون ویڈ یہ ڈیویڈ ریچڈ آگیا اسی کو میں ڈبلی کیٹ کرتا ہوں لیئر کو ctrl j آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر ڈبلی کیٹڈ ہے مول ٹول سے shift arrow down shift arrow ڈیویڈ ریچڈ کو میں نے ایڈٹ کیا united states اور اس کو regular اور color change کرنا ہے 666 font بھی 1 pixel کم اور check ctrl hold کر کے client box پہ select کیا اس کو center ctrl d یہاں دیکھ سکتے ہیں united states اس کو بھی تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں اور color اس کا 666 کے بجائے 333 کہتے تھے تھوڑا dark ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نام اور اس کا country آگیا نیچے rating کے لئے stars چاہیئے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے stars vectors دیکھ سکتے ہیں یہ star آگے vectors میں ایک لے لیں یا complete کو یہاں سے لے لیں کیونکہ ہمیں image ہی چاہیئے بہتری ہے کہ آپ ایک لے رہے تاکہ آپ اس کا color easily change کر کر کے اس کو duplicate کر سکیں اس کو میں لیتا ہوں new document میں background ریز کرتا ہوں image size اس کا let's say 20 وہ چھوٹا ہے control c اور control v لیکن یہاں پہ بڑا ہے نام کرتے ہیں اس کا star control j شیفٹ اے رکی سے move کیا control j شیفٹ اے رکی سے move کیا control j شیفٹ اے رکی سے move کیا control j اور وہی شیفٹ اے رکی move پانچ سٹار بن گئے star star 2 star 3 star 3 4 اور star 5 پانچوں کو select کر کے یہاں ہم ان کو group کر دیتے ہیں اگر ہمیں یہ one by one ہی چاہیے ہیں اگر ہمیں یہ ان سب کی ایک layer بنانی ہو تو ہم ان سب layers کو merge کر دیتے ہیں تاکہ ان پانچ stars کی ایک ہی layer بن جائے تو پانچوں layers کو select کر کے right click کریں اور merge layers تو یہ دیکھیں ان سب کی ایک ہی layer بن گئی ہے stars box کو select کیا اور اس کو ایک سیکسس center control b shift arrow key سے ڈاؤنورڈ لائیا یہی one two three زیادہ ہو جائے گی آمجی زیادہ ہے two one stars کو close کرتا ہوں اور یہ yellow color select کرتا ہوں one two three control t تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں 85 پہ 70 مرحلہ یہ ٹھیک ہے اور ان کے اوپر color لگانا ہے ہمیں yellow یہ ہمارے stars بھی بن گے اب جو client کا feedback ہے اس کی باری ہے feedback کے لیے مارکی ٹو سیلیکٹ کرنا ہے کتنی space ہے جی almost 30 نہیں یہ 25 26 کر لیتے ہیں یہاں سے space دے دی اچھی کو drag کیا right سائٹ پہ اور 25 right سے control d اس کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم text ابھی type کریں گے وہ یہاں سے بھی align 25 space اور یہاں سے بھی 25 type 2 select کیا click and drag ہے ٹھیک ہے جی اب جو text ہم type کریں گے وہ اس کے اندر ہی جائے گا یہاں سے میں یہ اٹھا لیتا ہوں text کوئی بھی feedback control v اس کا font size 14 اور italic feedback mostly italic use کیا جاتا ہے کیونکہ کسی کے words ہوتے ہیں quotes ہوتے ہیں اور اس کی line height auto color اس کا نہ کرتا ہوں 6 6 ok check دیکھئے یہ اور اس کو center line بھی کر لیں یہاں پہ دو quotations کیونکہ یہ feedback ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا یہ section بھی ready ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کی grouping کر لیں تمام layers اس کی select کر لیں یہ مس نہیں ہونی چاہیے client box control g اور یہ client feedback feedback 0 1 ایک client guides enable کی اسی کو duplicate کرتے ہیں control j اور یہاں سے 1 2 3 4 move to select کیا یہ آگے اپنے جگہ پر ٹھیک ہے جی دوبارہ یہاں پہ selection کی duplicate نہیں کیا control j for duplicate دوبارہ یہاں سے selection کی move to select کیا اور یہ بھی یہاں پہ آگے control d ان کو rename کرنے یہ ہمارا دوسرا client یہ ہمارا تیسرا client تیسٹیمونیل سیکشن بھی completed ہے اس کے یہاں کے جو بھی جب ویب سائٹ ڈیویلپ ہوگی جو بیک اینڈ ڈیویلپر ہوگا یہاں پہ اس کا جو بھی client کے ایمیج ہوگا اس کا ایمیج لے گا اور name کی جگہ اس کا name country اس کا ریٹنگ اور فیڈبہ تو جب ڈینامک ہوگی تو یہ چینج ہوگا یہ ہم نے place holder ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس سیکشن کو بھی میں میں group کر دیتا ہوں یہ ہمارا clients تیسٹیمونیل کا سیکشن بن گیا یہ content ہمارا complete ہو چکا ہے اور sorry یہاں پہ یہ slider بھی ہے اس کے bullets ہیں یعنی کہ یہ ایک slide پہ تین ہوں گی جیسی ہم next پہ click کریں گے تو next آئیں گی ٹھیک ہے جی تو میں slide کے لئے bullets بنا دوں spaces کتنی ہیں یہاں سے 50 تو اس کو expand کرتے ہیں دوبارہ یہاں سے 50 شیفٹ ٹھول کر لوں تاکہ پروپر بن جائے 50 گائیڈ لگائی ctrl ڈ اور اس کی ہائی ٹھوٹ چیک کر لوں میں magic one ٹھول سے 17 17 مارکی ٹھول 16 17 یہ ہے created alt backspace ctrl d move to selected slider ڈ bullet اور اس کا کلر ہے جی یہ ہائی ٹھوٹ پر سیلیکٹ کیا یہ کلر سیلیکٹ کیا اپنے ڈاکومن میں آکر blending options کلر آور لے کلر باکس یہ کلر آگیا okay okay move to ctrl j shift arrow کی ctrl j shift arrow کی یہ ہمارے تین bullets بھی من گئے ان کے نام change کرتے ہیں slider bullet 2 اور slider bullet 3 ان تینے گو select کر کے ctrl g loop slider b u u ڈیو ٹی ایس پلٹس ڈاکومنٹ background layer کو select کیا اور اس کو x-axis پہ center یہ ہمارے bullets بن گئے اور ان میں سے ایک active بھی رکھنا ہے کہ جب active ہوگا تو اس کا color کیا ہوگا last والے کو active کرنا ہے color overlay color اور یہاں سے جو select کیا تھا وہ okay okay یہ ہمارا carousel بھی بن گیا ہے یعنی کہ slider بن گیا next ہمارا جو ہے یہ subscriber کا section ہے چھوٹا سا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی subscriber کے section کو ہم بناتے ہیں content کے اندر یہ بنے گا اس سے پہلے یہاں پہ guides لگا کر 75 کی وہی space 75 کیا آگیا guide لگائی control ڈی اس guide کو ہٹا دیں فلا تاں کہ ہماری grid سے حراب نہ ہو یہاں اچھا جی اب باری ہے سبسکرائبر section کی تو میں اس کی measurement کر لوں کہ یہ 100 by 100% ہے تو مارکی ٹو سلیٹ کیا ہے sorry rectangle مارکی ٹو shift م سے میں نے بتایا ہوا ہے short command 100 یہ draw کیا layer create key alt backspace control d میں solid کلر سلیٹ کر لوں یہاں سے foreground پہ اور اس کا نام ہے جی سبسکرائبر سیکشن اس کو color overlay سے جا کر color دیتے ہیں یہ اوکی اوکی نہیں ہے کلر نہیں ہے یہاں سے دوبارہ دیتا ہوں میں کلر اوبر لے کلر یہ کلر ہے اوکی اوکی تو یہ اب اس کی division ہے ہے کہ میرا خیال ہے یہ half میں تو نہیں ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 میں یہ سرچ بار ہے یہ ٹیکسٹ فیلڈ اور 5 میں یہ ٹیکسٹ ہے ٹائپ 2 سلیکٹ کیا 1 2 2 3 4 5 یہاں تک ہم نے رکھنا ہے اپنا ٹیکسٹ جو کہ ہے یہ اس کو پیسٹ کیا جو کہ بھی blue to blue نظر نہیں آرہا کلر چینج کرتے ہیں اوکی اس کو left align کرنا ہے regular بھی کرنا ہے font size 30 نہیں 30 بہت زیادہ ہو گیا 25 25 اور اس کو چیک یہ دیکھیں blue tol سے اس کو align کر دیا یہ ہمارا سبسکرائبر کا ٹیکسٹ آ گیا یہ ایسی پریکٹس اچھی نہیں ہے اس کو ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بن گیا اب ہماری اس ای میل کی باری جو ٹیکسٹ پر فیلڈ ہے اس کی باری ہے تو میں فار رائٹ چلا جاتا ہوں guide is enabled اور یہاں سے اس کی ultimate چیک کر لوں کیا ہے 55 تو یہاں سے لے کر یہاں تک 1 2 3 4 5 6 55 55 یہ ہو گیا نگلیر create کی hot backspace ctrl d ctrl color اس کا نام رکھتے ہیں text field اور color overlay سے جا کے اس کو color دیتے ہیں white ok ok اور ctrl hold کر کے سبسکرائبر کے سیکشن پر کلک کیا اور اس کو vertical center کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر ٹائپ کرنا ہے email کہ یہاں پہ آئیں email ٹائپ کریں گے email white کی اوپر white نظر نہیں آرہا تھوڑا سا ایسے کر دیتے ہیں اور اس کا فارم سائز اٹھارا چیک اور move to select کیا اس کو بھی center line اور یہاں سے command to جی یہ پہ پر ہوگی اب color boarding میں میرا حیال اس کا color 99 کر دیتے ہیں نئی 77 اب ٹھیک جا چیک چیک یہ دیکھ سکتے ہیں email بن گئی email کی text field اور یہ button send کا send کے button کیلئے میں guides enable کرتا ہوں marquee tool 55 by 55 کیونکہ اس کی height 55 تھی اور جو button بنے گا وہ بھی width wise 55 ہونا چاہیے اسی کے اوپر میں shift ctrl z shift hold کر کے 55 5 by 55 یہ ہمارا بن گیا button hold backspace ctrl d ctrl column move to سے اس کو نیچے کیا layer کا نام beating اور button کا color id اپر سے select کیا یہ اپنے document میں آئے اور یہاں سے اس کو color دینا ہے یہ ok ok یہ دیکھئے button اب اس کے اوپر وہ send کا icon ہمیں چاہیے تو اس کو بولیں گے یہاں پہ جی ہمیں send icon دے دو send icon vector ٹھیک ہے جی یہ لگا ہوا ہے یہ لگا ہوا ایک ہی بات ہے اس کو چوز کر لیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں ctrl save یا right click کر کے save یہ آگیا اس کو new document میں اپن کیا ctrl a c and document میں آکے ctrl v button کے center x axis y axis ctrl d ctrl t اور اس کو resize کر دینا ہے یہ ہمارا icon بن گیا اس کو نام بھی رکھ دیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی بھی layer بے نام نہیں چھوڑی سب کے نام لکھیں color overlay white ok یہ ہمارا button بن گیا دونوں لئے اس کو select کر کے ctrl g اور اس کا نام send btn btn اور یہ دونوں لئے اس e-mail کی یعنی جے text field یہ ہو گیا اور یہ تینوں کو میں اس بنا دیتا ہوں چاروں کو group میں اس کا نام ہے جی subscriber آپ enable disable کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا یہاں تک complete ہو چکا ہے اب ہمارا last section ہے وہ ہے footer جی اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا last section ہے footer اس کی تو content کا جو ہمارا section ہے وہ complete ہو چکا ہے تو اس کو میں collapse کر دیتا ہوں تو یہ دو footer دو یعنی کے folder ہمارے finish ہو چکے ہیں guides کو enable کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ ہمارا جو subscriber کا section ہے وہ یہاں پر close ہو رہا ہے اور اب next ہماری باری ہے جی footer کی یہ area یہ جو dark grey ہے یہ ہمارا footer کلائے گا ہم اب اس کو design کرتے ہیں space یہاں سے یہاں تک بھی وہی 75 ہے تو میں selection draw کرتا ہوں marquee tool سے سوری ہے یپٹیکل shift and press کروں گا rectangle کے لئے میں نے height نہیں calculate کی یہاں سے یہاں تک almost جو height ہے وہ 462 یعنی کہ 460 تو میں یہاں سے فی الحل لگاتا ہوں 100% اور height wise 460 یہ ہو گیا جی 460 ٹھیک ہے جی اور content selected ہے نئے layer create کرتا ہوں alt backspace ctrl d ctrl colon move to selected اب مجھے color یہاں سے pick کرنا ہے i eye dropper select کروں گا یہ color selected اپنے document میں آیا slayer کا نام رکھتے ہیں footer اچھا جی اس کو double click کیا blending options enable اور color overlay سے میں color لگاتا ہوں جو میں نے pick کیا ہے ok ok اور یہ ہمارا footer کا color آ گیا اب اس میں وہی section بنانے ہیں چار section ہیں تو division ہم کریں گے 3 3 3 6 3 9 اور 3 12 اپنے document میں آتے ہیں guides کو enable 1 2 3 یہاں تک ہمارا ایک section اس سے پہلے میں یہاں پہ 75 کے margin کے ساتھ جو ہے وہ guides لگا ہوں سیلیکشن کرلوں پہلے یہاں سے 77 6 5 اور یہ guide یہاں پہ یہاں سے یہاں تک ہماری heading پہلی heading ہے جس tech bit solution tech bit solution یعنی کہ 1 2 3 یہاں تک نام لگتا ہوں جی tech bit s o l u t s solutions color کو white کرتا ہوں ok font weight bold اور یہاں سے 22 کرتا ہوں میرا حیال ہے 22 چلے گا تھوڑا سا کام کرتے ہیں 20 20 چیک اور یہ اب اس کو میچ کرتے ہیں تو میرا حیال ہے یہ کہ یہ ٹھیک size ہم نے چوز کیا ہے اس کے بعد یہ space کتنی ہے جی 30 یہاں سے میں ایک اور guide لیتا ہوں 30 کی اور selection اور یہ guide attach یہاں سے ہمارا paragraph select ہوگا ادھر یہ paragraph میں side سے اٹھا لیتا ہوں یہ پڑا ہوا ہے ctrl ctrl v found size 15 کرتا ہوں regular کرتا ہوں میرا حیال ہے کہ نہیں 15 بھی نہیں 14 چلے گا چیک چیک move کو duplicate کرتا ہوں ہمارا یہ next useful links سب سے پہلے ctrl j duplicate اور column ہو جائے جی اس selection کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہمارا next column اس کی heading useful links تو میں heading change کرتا ہوں useful links next next یہ links ہیں ان کو لکھتا ہوں home enter جو بھی یہ link تھے یہ ہمارے main menu کی یہاں ہی پہ یہی link تھے لیں گے تو home business it services p u s i n e double s business r com dot t dot e r v i c e s business it services wireless analysis wireless a n a l y s i s analysis service agreement c r v i c service double e m e n t a service agreements our telephone service h on telephone s e r v i c telephone service it outsourcing out s o u r c i n g outsourcing about us contact us contact us ہمارے links complete ہو گئے اور اب ان کی درمیان میں نے line height بڑھانی ہے found size 14 to line height 18 نہیں یہ 30 میرے حال ہے اوکی ہوگی آن جی 30 اوکی ہے اوپس contact us کا link کٹ ہو گیا چیک اوکی آن جی میرے حال ہے یہ perfect میچ ہو رہی ہے next اسی کو duplicate کرتا ہوں میں دو column ہمارے complete move to select کیا ctrl j guides enable یہاں سے one two three one two three تو یہاں پہ ہمیں یہ column لانا ہے move to select کیا یہ attach اس کے ساتھ touch کر دیا ctrl column تو یہ دیکھئے ہمارا our gallery کا section یہاں پہ our heading change our gallery اور اس میں یہ images کا section ڈالنا ہے تو یہ images میں یہاں سے ان کو کیسے لوں ایسا کرتا ہوں کہ میں image سے یہاں سے crop کر لیتا ہوں کیونکہ فیلال ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں یہاں سے ctrl c c ctrl v guides enable کی یہ اوپر والے text اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور یہاں ہماری g a ll e here gallery یہ proper ڈیزائن پر align ہوگی ctrl t اس کو میں complete تین columns میں set کر دیتا ہوں enter ctrl save اور یہ ہماری gallery complete اس column کا نام ہم change کرتے ہیں column 03 اب باری ہے last column key follow us on اسی کو duplicate کرتے ہیں column for guides enable marquee tool select اور یہ touch اس کو guides کے ساتھ touch کر دیتے ہیں guides disable our gallery کی جگہ follow us on ctrl s gallery deleted sorry ctrl column now ہمیں social icons ایک ہی بنے گا اور باقی duplicate icons اور text change تو ایک بناتے ہیں سب سے پہلے میں چیک کرلوں کس کی height کیا ہے height 45 تو میں یہاں سے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک 45 کی height کی selection ہم 45 یہ کیا ہو گیا layer create alt backspace ctrl ctrl colon اس کا نام رکھتے ہیں social bar اور اس کو color white ok 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 یہ ہماری یہ بار بن گئی اب یہ icon کی جو blue area وہ بنانا ہے تو میں guides کو enable کر کے یہاں پہ core guide لگاتا ہوں rectangle marquee tool 45 یہ دیکھیں selection shift hold کیا ہوئے میں نے exact scare box کے لئے یہ ہمارا scare box بن گیا layer create کی all backspace ctrl d ctrl colon move tool icon bg اور اس کا color میں یہاں سے color picker سے پک کیا ctrl tab سے اپنے ڈاکومنٹ میں آئے branding options enable color اور یہ ہمارے icon کا background کا color آگیا اب ہمیں icon چاہیئے facebook کا تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں facebook icon vector لکھا ہوئے آگے یہ ہمارے facebook icon آگے vector یہ میں فلا لے لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں single left save اپنی directory میں یہاں پہ یہاں پہ اور یہ ہمارا یہ رہا facebook icon new document اب یہ page بہت بڑا ہے تو میں magic want to select کروں گا اور f پہ کلک کروں گا کیونکہ single color ہے select کیا control x اس کو close کر دیتا ہوں move to select کیا ctrl v یہ ہمارا facebook کا icon آگے اس کا نام لکھتے ہیں جی fp icon اس کو میں control hold کر کے icon کے bg پہ کلک کرتا ہوں اس کو align کرنے کے لیے x axis enter اور یہ y axis enter ctrl d ctrl t اور اس کو میں resize کر دیتا ہوں نہیں بہت بڑا اس کا color change کرتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے white ok اس کو مزید چھوٹا کرتے ہیں جی یہاں تک میرا حیال ہے ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ align کرتے ہیں x axis y axis control d ok یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے facebook f a c e b double o k book اور اس کا size is 18 16 checked move to selected یہ bar میں select کرتا ہوں اس کو center line کرنے کے لیے vertical یہ center line اس کو ڈدھر ڈدھر اس کا اس کا نام رکھنا ہے facebook ctrl j duplicate اس کو نیچے لاؤں گا لاؤں گام ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ctrl J سبسا تچ کیا 1 2 ctrl J تچ کیا 1 2 ٹھیک ہے جی یہ ہمارے چاروں آئکنز بند گئے ان کی ڈیفرنٹ نام ٹویٹر اور لینکڈین گوگل پلاس اب ان کے آپ ون بے ون آئیکن اور ٹیکسٹ چینج کر دیں گے تو یہ فالو آس کا سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو فیلال میں چینج نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ ٹائم لگے گا یہ آپ ایزیلی یہاں پہ فیس بک کی جگہ پہ ٹویٹر اور یہاں پہ ٹویٹر کا آئیکن اور یہاں لینکڈین اور لینکڈین کا آئیکن اسی طرح لینکڈین گوگل پلاس اور یہاں گوگل پلاس کا آئیکن تو یہ سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارے چاروں سیکشن بن گئے اور یہ چوتھا کالم کولیپس گائیڈ لیتا ہوں یہاں سے اور اس کو ساتھ ٹچ کرتا ہوں ایسے میرے حال تیسرا کالم بڑا ہے تو اس کے کارڈنگ یہ اب باری ہے ہمارے لاس سیکشن جو کہ یہ چھوٹی سی بار ہے کاپی رائٹ کی اس سے پہلے میں یہاں سے سپیس کلکلیٹ کر لیتا ہوں آلموسٹ ففٹی یہاں سے ایک ففٹی کی گائیڈ لیتے ہیں فورٹی اور یہ ہماری ففٹی اس کو یہاں ٹچ کیا اس کی ہائٹ کی پہ مائش کرتا ہوں یہ ہے جی سکسٹی فور سکسٹی فائف ہے تو یہاں سے میں ایک بار درا کروں گا فل جس کی ہائٹ سکسٹی فائف ہوگی سکسٹی فائف یہاں سے فور کالوم کے اوپر نئی لیئر بناوں گا آل پیکسپیس کنٹرول ڈ کنٹرول کولن یہاں سے اس کا کلر پک کیا ایڈروپر سے میں نے ڈاکومنٹ میں آکے اس کا نام رکھنا ہے کوپی رائٹ بار کلر موڈ لیننگ اوپشن کلر اوور لے کلر ایڈ اوکی سیف کیا اس کو ٹھیک ہے جی اور اب باری ہے اس ٹیکسٹ کی اس کو میں یہیں سے فوٹر سے اٹھاتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں کلر وائٹ فاؤنٹ سائز اس کا کرتا ہوں میرا خیال ہے یہ باقیوں سے چھوٹا ہوگا نہیں فورٹین اور اس کا فاؤنٹ پھر ریگولر چیکٹ اس لیئر کو کلک کیا اس کو سینٹر لائن کرنے کے لئے ایکس ایکسس اور یہ وای ایکسس کنٹرول ڈ اور یہ ہمارا فوٹر سیکشن کمپلیٹ اس کو بھی میں گروپ میں کر دیتا ہوں کنٹرول ڈ اس کا نام کوپی رائٹ بار یہ ہمارا فوٹر کمپلیٹ ہے اب میں ان سب گروپس کو ایک ہی گروپ میں کر دیتا ہوں اور اس کا نام فوٹر اس کا کلر بھی گرین یہ دیکھئے میری سائٹ یعنی کہ ڈیزائن کمپلیٹلی ریڈی ہے اب یہ جو ایکسٹر سپیس یہاں پہ ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے فوٹر سیلیکٹڈ ہے یہاں پہ ایک آخری گائیڈ لگائیں گے اس کو زوم ٹول فٹ آن سکرین فٹ آن سکرین پہ کلک کریں تو یہ گائیڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں ریکٹینگل مارکی ٹو سیلیکٹ کیا اور یہاں ٹاپ سے لے کے جہاں تک ہمارا فوٹر اینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ سیلیکشن بنائی اب یہ باقی آریا میں نہیں چاہیے سیلیکشن رہنے دیں اور ایمیجز میں جا کر کر دیں اس کو یہ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھ سکیں گے یہ جو ایکسٹر آریا ہے یہ کٹ ہو گیا کنٹرول ڈ کنٹرول کولن تو یہ ہمارا ایک کمپلیٹ ویب پیج ریڈی ہے فور ویب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا کہ لائیو سائٹ پہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ لائیو سائٹ میں یہاں پر کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ ہم جب ڈیزائن بنا کر دیتے ہیں ایش ٹی ایمل بنا کر دے دیتے ہیں تو اس میں کلائنٹ بعد میں چینج کرتا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لنکس نہیں ہے گیلری نہیں ہے یہاں پہ فیڈبیک کا سٹائل چینج ہے تیسٹیمونیلز کا چوز اس میں ٹیکس چینج ہے یہ ایک ایک ایکسٹرا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سب میٹ ریکویسٹ کا بٹن ایکسٹرا ہے یہ چینجز بعد میں کلائنٹ خود کرتے رہتے ہیں ہم نے جو ڈیزائن دیا ہوتا ہے لے آؤٹ وہی فالو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ ڈیزائن ہمارا ریڈی ہے آپ لیئرز پینل میں دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی گڑ بڑ نہیں ہے سب کچھ مینج ہے ہیڈر کو ڈیسیبل کریں تو ہیڈر گیا کونٹینٹ اور فوڈر لاسٹ پہ اس کے اندر آپ سب ہیڈر میں جائیں تو سب فولڈر بنے ہوئے ٹاپ بار اور یہ مینیو بار ٹاپ بار کے اندر جائیں تو اس کے اندر بھی سب فولڈر ہیں لوگوں کا ہے کالس کا ہے ای میل کا ہے ٹھیک ہے جی ہیڈر کا بیک گراؤنڈ کا ہے ٹاپ بار کلوز اسی طرح مینیو بار میں کے علاوہ یہ مینیو ہے ایکٹیو مینیو کے بیک گراؤنڈ ہے اور مینیو بار ہے ٹھیک ہے جی ہیڈر کمپلیٹ اس طرح کونٹینٹ میں جو ہمارے سیکشن ہے سب سے پہلا سلائیڈر سیکشن یہ دیکھئے ٹھیک ہے جی سلائیڈر سیکشن کے بعد آور سروسس اس میں بھی سب فولڈر ہیں ہمارے جسے ایک پروپر مینیج پی اس ڈی سکی سیکشن ہے ٹھیک ہے جی شورٹ کمانڈ سے ہی کام کریں یہ ایک فاسٹ وے ہے کنٹرول شیفٹ اس یہاں سے فارمائٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جے پی جی جا پی این جی جو بھی آپ چاہیے سیو اوکے اب ہم دریکٹری میں دیکھیں تو یہ ہمارا ڈیزائن ریڈی ہے کلائنٹ کو سینٹ کرنے کے لیے چھیک ہے جی اب آپ کلائنٹ کو اس کو سینٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا ویب پیج کمٹلیٹ ریڈی ہے اس کی سلائسنگ باقی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں ٹولز میں پڑھاتے ہوئے ایک ٹولز سلائس کا سکپ کیا تھا وہ ہم اس میں پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلائس ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ہم کیسے ایک ڈیزائن کو ایک ویب پیج ڈیزائن کو فور ویب ایش ٹی ایم ایل سلائس کرتے ہیں تو یہ تھا آپ کو بتانا کہ ایک ویب پیج کیسے ڈیزائن ہوتا ہے یوزنگ فوٹو شاپ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن یا کیوری ہو تو آپ کمنٹ میں پوسٹ کریں میں آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے آپ اس سے بہابر رہے ہیں شکریہ آپ کے لئے کے لئے آپ کو بہتے ہیں اور آپ کو بہتے ہیں اللہ حافظ